اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلبہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد فیاض رشید نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایکسرسائز 5.1 کا کوئیسے نمبر 2 اور 3 کو حل کریں گے بہت زیادہ آسان سوالات ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ایکسرسائز 5.1 کوئیسے نمبر 2 کا فرسٹ پارٹ ہے پانچ اے ایکس منس تین اے وائی منس پانچ بی ایکس جمع تین بی وائی ٹھیک ہے کوئیسے نمبر 2 اور 3 میں ہم نے فیکٹرائزیشن یعنی تجزی کرنی ہے اور ان جملوں کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے بہت ایسان سوالات ہیں ان سوالات میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے دو میں سے کامل لینا ہے اور آخری دو میں سے کامل لینا ہے اے 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 ا سیم ہو جائے اب آپ کے سامنے یہ والی اور یہ والی رقم دونوں میں سیم ہے ان کو ایک بار لکھ لیں کامل لے لیں دونوں میں سے ادھر کیا بچا اے اور ادھر کیا بچا میانس بھی ٹھیک ہے یہ ہی ہمارا جواب ہے ٹھیک ہے اب جو دوسرا جوز ہے سوری اس کو حل کرتے ہیں دوسرا جوز ہمارے پاس ہے دوسرا جوز ہے جی تین ایکس وائی جمع دو وائی میانس بارہ ایکس میانس آٹھ یہ ہمارے پاس ہے اس میں بھی ہم دیکھیں کہ اس کو کیسے حل کریں ان دونوں میں سے وائے کامل آرہا ہے تو آپ وائے کامل لے لیں تو اس میں کیا بچے گا تین ایکس اور اس میں کیا بچے گا دو ٹھیک ہے اب ان دونوں میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کامل آرہا ہے چار اس میں بھی ہے اور چار اس میں بھی ہے اگر آپ میانس چار کامل لے لیں تو اندر آئے گا تھری ایکس جمع دو پہلے سوال پہلے جوز میں بھی سوری میں نے آپ کو بتایا دوسرا جوز میں بتایا کہ میانس کا چار اس وائے سے لیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اندر والی بریکٹ کے رقمیں جو ہیں یہ برابر آ جائیں اب آپ کے سامنے یہ اور یہ سیم ہے اس کو ایک بار لکھیں گے کامل لے لیں گے تو کیا بچے گا وائے مینس چار ٹھیک ہے یہ ہی ہمارا جواب ہے ٹھیک ہے اب تھرڈ پارٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تھرڈ پارٹ کیا ہے تھرڈ پارٹ ہمارے پاس ہے ایکس کی طاقت تین جمع تین ایکس وائے کی طاقت دو مینس دو ایکس سکویر وائے مینس چھے وائے کی طاقت تین ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے اس میں بھی پہلی دو میں سے ایکس کامل آ رہا ہے اور ان میں کیا کامل آ رہا ہے ان میں دو وائے مینس دو وائے کامل آ جائے گا پہلے میں سے اگر ہم ایکس کو کامل لیں ایدھر کیا بچے گا ایکس کی پارٹ دو بچ جائے گی اور ایدھر کیا بچے گا تھری وائے کی طاقت دو تین وائے کی طاقت دو بچ جائے گی اور ایدھر کیا آئے گا کامل منس دو وائی اگر منس دو وائی کامل لینے تو اتر کیا بچے گا ایکس کی طاقت دو جمع تین وائی کی طاقت دو ٹھیک ہے اب یہ والا آپ کے سامنے اور یہ والا اندر والا کیا بن گیا ہے سیم یہ کامل لینے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اتر کیا بچے گا یہ ایکس اور اتر کیا بچے گا منس دو وائی ٹھیک ہے یہ ہمارا جواب ہے اب ہم نیکس دیکھتے ہیں نیکس کونسا ہے سوری فورتھ پارٹ دیکھتے ہیں فورتھ پارٹ ہے فورتھ پارٹ ہمارے پاس ہے ایکس سکیئر مینس وائس سکیئر انٹو زی جمع وائس سکیئر مینس زیڈ سکیئر انٹو ایکس یہ ہمارے پاس ہے ان کو پہلے اندر ضرب دیتے ہیں یہ کیا بات جائے گا ایکس سکیئر زی مینس Y سکوئر Z جمع X Y کا سکوئر مینس X Z کا سکوئر اب اگر ہم ان دونوں میں سے پہلی دو اور دوسری دو میں سے کامل ہیں تو پھر اوپر والی فارم بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا حل نہیں ہے پھر ہم کیا کریں گے پہلی اور تیسری میں سے کامل لیں گے دوسری اور چوتھی میں سے کامل لیں گے اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں پہلی تیسری دوسری اور چوتھی ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں ان دونوں میں سے کیا کامل آ رہا ہے x کامل آ رہا ہے تو کیا بچے گا xz جمع y² ان دونوں میں سے کیا کامل آ رہا ہے –z کامل آ رہا ہے تو کیا بچے گا y² جمع xz اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندر والی دونوں جو ہیں رقمے یہ بالکل سیم ہیں ٹھیک ہے یہ xz plus y² y² plus xz اس کو آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں ان میں سے یہ کامل لے لیں گے ہم ٹھیک ہے اور کیا بچے گا x – z ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس جو question number 2 تھا وہ complete ہوا اب ہم question number 3 کو حل کرتے ہیں ٹھیک ہے question number 3 کا first part ہے first part ہے 144 244 a کا سکویر جمع چوبیس a جمع 1 ٹھیک ہے اب ہم 144 a² کو لکھ سکتے ہیں 12 a کا سکویر اگر 12 کو 12 صرف دیں تو 144 بن جائے گا a کو a کا سکویر لیں تو a سکویر بن جائے گا جمع دو 12 a into 1 جمع 1 کا سکویر ٹھیک ہے یہ ہم اس ویہا سے بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس a کا سکویر جمع 2 a b جمع b کا سکویر والی فارم بن جائے جو کا کس کے برابر ہوتی ہے a جمع b کے سکویر کے ادھر a کیا ہے 12 a اور b کیا ہے 1 اور اس کا سکویر آ جائے گا یہی ہمارا جواب ہے ٹھیک ہے دوبارہ سمجھ لیں اس کو ہم نے اس فارم میں اس لیے convert کیا کہ یہ ہمارے پاس سکویر کی فارم میں آ جائے ٹھیک ہے اب سیکنڈ پارٹ کو حل کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس کیا ہے سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس ہے a سکویر بٹا b سکویر منس دو جمع b سکویر بٹا a سکویر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a جمع b کا سکویر اس کو لکھ سکتے ہیں منس دو a جمع a بٹا b اور b بٹا اے یہ b b سے گیا یہ a سے گیا منس دو آ جائے گا اور اس کو لکھ سکتے ہیں b بٹا a کا سکویر اب یہ جو سارا ہے یہ a کا سکویر منس دو a b جمع b کا سکویر کس کے برابر آئے گا a منس b کا سکویر ٹھیک ہے یہی جواب ہے ٹھیک ہے اب تھرڈ پارٹ کو دیکھ لیتے ہیں تھرڈ پارٹ کیا ہے تھرڈ پارٹ تھرڈ پارٹ ہمارے پاس ہے x جمع y کا سکویر یہ منس نہیں ہے x جمع y کا سکویر منس چودہ z x جمع y جمع 49 z کا سکویر ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ہے اس کو آپ اسی طرح رہنے دیں اس کو لکھ سکتے ہیں منس دو سات z x جمع y اور x کو لکھ سکتے ہیں سات z کا سکویر ٹھیک ہے اب آپ ہمارے پاس وہی فارم a کا سکویر منس دو a b جمع b کا سکویر آئے گیا تو یہ کس کے برابر ہوگا a منس b کا سکویر منس b کا سکویر a کی جگہ ہمارے پاس x جمع y اور b کی جگہ کیا ہے سات z تو کیا آئے گا a منس b کا سکویر اب ہمارے پاس ہے فورت پارٹ جو کہ ہے بارہ x کا سکویر منس 36 x جمع 27 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سوال ہے سوال ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سمیلر طریقے سے حل کرنا ہے اب 3 اس میں بھی ہے 3 اس میں بھی ہے 3 اس میں بھی ہے آپ پہلے 3 کامل لے لیں اس میں سے اگر آپ 3 کامل لیں تو یہ تک کیا بچے گا 12x جمع 9 یہ ہمارے پاس بچ جائے گا 3 کامل لے کر اب اس کو اسی طرح سکویر کی فارم میں لکھیں گے اے کا سکویر جمع 2 a اس کو لکھ سکتے ہیں 3 3 دنی 6 6 دنی 12 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور 9 کو لکھ سکتے ہیں 3 کا سکویر ٹھیک ہے یہ 3 یہ اے کا سکویر جمع 2 a b جمع b کا سکویر تو ہمارے پاس کیا بنے گا a جمع b کا سکویر ٹھیک ہے یہی جواب ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سسکرائب کیجئے اس سے میری ویڈیوز آپ کے پاس بہت سانی پہنچ جائیں گی کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن ٹوئیشن کے لیے نیچے دیئے گی اڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ